بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے پروفیسر شیراس ساگر حاضر حدمت ہے عزیز طلبہ آج شیخ غلام حمدانی مصفی کی سلیبس میں موجود دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے اور اس پہلے لیکچر میں پہلے تین اشار کی تشریح کی جائے گی اس سے پہلے تین لیکچر میں ہم نے مصفی کی پہلی غزل کی تشریح کی اور شائر کا تفصیل کے ساتھ تعریف کروایا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ کی سہولت کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں اگلی سلائٹ پر اور مصفی کی دوسری غزل کا مطالعہ پڑھتے ہیں نہ گیا کوئی ادم کو دل شاداں لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر تو ادم کا مطلب ہوتا ہے جی آخرت یا پھر اگلا جہان دل شاداں کا مطلب ہوتا ہے خوش و قرم دل مسرور دل مطمئن اور آسودہ دل لفظ یاں کا مطلب ہے یہاں اور شائر نے شیری ضرورت کے تحت یا پھر بحر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لفظ یہاں کو یا لکھا ہے حسرت کا مطلب ہوتا ہے نا تمام عارضویں اور ارمان کا مطلب بھی عارضو تمنا حاہش وغیرہ وغیرہ تو سب سے اہم اور پہلا نقطہ یہ ہے جی کہ انسان کی خواہشات لا محدود ہوتی ہیں عزیز طلبہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اور دوسروں کا مختاج ہوتا ہے ابھی اس نے ہوش نہیں سوالہ ہوتا خاص طور پر اپنے والدین کا مختاج ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ہوش سنبالتا ہے اور اپنی عمر کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا واسطہ دنیا سے پڑھتا ہے یعنی گھر سے باہر جو دنیا ہیں لوگ ہیں افراد ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بنتے ہیں پھر وہ خود مختار ہوتا ہے اور اپنی زندگی خود گزارتا ہے عملی زندگی میں جب جاتا ہے تو اس کی بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی آسائشات بھی بڑھتی ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں اس کے گھر میں آ جائیں اور اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات وہ تیوشات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور پہلا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دولت حاصل کی جائے چاہے جیسے بھی کی جائے دولت ہوگی تو تیوشات بھی اس کے گھر میں آ جائیں گی تیوشات کا مطلب بلا ضرورت جو ہے ایسی چیزوں کا حصول جو بلا ضرورت وہ کسرت سے ہوں بعض اوقات وہ آپ کے کام بھی نہ آئے لیکن پھر بھی ان کا حصول ضروری سمجھتا ہے ایش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو جب وہ ایسا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ہاہشات ہوتی ہیں اور ہاہشات لا محدود ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے جیسے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی ہاہشات کھلونوں تک محدود ہوتی ہیں جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک چھوٹی سی سائیکل کی ہاہش کرتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے تو بڑی سائیکل کی ہاہش کرتا ہے جب پھر وہ لڑکپن میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ایک بائیک مل جائے ایک موٹر سائیکل مل جائے پھر جب اور بڑا ہوتا ہے جوانی کی حدوں کو چھوٹا ہے تو پھر اس کی ہاہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک کار مل جائے جیسے تیسے جیسی بھی ہو جب وہ اپنی عملی زندگی میں جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بڑی گاڑی یا پھر نئے موڈل کی گاڑی یا پھر انتہائی آرام دے لگزری کار مل جائے مہنگی سے مہنگی گاڑی کی خواہش کرتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے اور نواز دے تو پھر وہ کئی گاڑیاں لے لیتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے مجھے ہیلیکپٹر مل جائے مجھے جہاز مل جائے تو اس کی خواہشوں کی کوئی حدن ہے ہی نہیں پھر وہ سوچے گا کہ اگر اور اس کی خواہشات پوری ہوتی چلی جائے تو پھر وہ سوچے گا کہ میں چاند پر چلا جاؤں اور انسان جا بھی چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انسان چاند پر جانے کے بعد اب موریخ پر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر موریخ پر پہنچ جائے گا تو پھر کسی اور سیارے پر جانے کی کوشش کرے گا تو انسان انسان کی آرزویں لا محدود ہیں وہ اس ساری کائنات کو فتح کرنا چاہتا ہے اگر انسان کو یہ ساری دنیا آپ دے دینا اور کہیں کہ تم اس کے حکمران ہو تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ کسی اور سیارے پر بھی حکومت کی جائے اس کو بھی فتح کیا جائے تو انسان کسی حال میں اس کی خواہشات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی ایک شیر دیکھئے گا تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اور غالب کا ایک بڑا امدہ شیر مقبول شیر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش ہے ہی نہیں مرنے کی بات تو بعد میں کریں گے وہ جیتے ہوئے بھی خوش نہیں ہیں وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں رہتا اس کو کچھ بھی حاصل ہو جائے کیسی بھی حالت میں وہ ہو وہ اپنے آپ میں ناعسودگی محسوس کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں میری زندگی میں رنگہ رنگی ہو ہر وقت انقلاب رہے میں مختلف کام کرتا رہوں میں یقصانیت کا شکار نہ ہوں اور اس دنیا میں رہ کر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے چاہے کوئی محلوں میں رہتا ہے چاہے کوئی کچھ بھی حاصل کر چکا ہے دنیا میں بڑے سے بڑے اغدے پر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کچھ بھی ہے وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں بڑا مطمئن ہوں بڑا آسودہ حال ہوں یا پھر کسی شخص کی زبان سے آپ یہ کلمہ نہیں سنیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو پورا کر لیا ہے اب مجھے اس زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے ایسا ایک بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا بہت کم شاید کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کے موں سے یہ جملہ شاید آپ سن پائیں ورنہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور مصطفی بھی عام انسانوں کی بات ہی کر رہے ہیں تو اس کے بعد انسان ہزاروں سال جینا چاہتا ہے اب اس جملے میں بھی ایک خواہش ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ میں ہزاروں سال تک جی ہوں بلکہ میں امر ہو جاؤں مجھے کوئی عاب حیات مل جائے اور مجھے موت آئے ہی نہ یا میں ہمیشہ جوان رہو اور جوانی کی رانائیوں سے لطف اندوز ہوتا رہو تو انسان نے اپنے آپ کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے یا آپ کے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں لیکن آج تک اس کو وہ عاب حیات مجسر نہیں آیا وہ قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس مجھے کا تو جب قرآن نے کہہ دیا اللہ تعالی نے فرما دیا تو پھر انسان کبھی بھی ایسا عاب حیات حاصل نہیں کر پائے گا شیر دیکھئے گا اٹھا ہوں ایک حجوم تمنا لیے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا لیے ہوئے اور ایک اور خوبصورت شیر استاد ابراہیم زوق کا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یعنی انسان نہ اپنی خوشی سے آتا ہے نہ اپنی خوشی سے جاتا ہے یعنی خوش ہو کر اس دنیا سے نہیں جاتا تو اصل جو بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اور جو مصفی نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے خوش نہیں ہوتا وہ خوش و خرم دل کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتا چاہے اس کی جتنی چاہے عمر ہو چاہے اس کو دنیا کی ہر شے میسر ہو چاہے ساری دنیا اس کے قدموں میں لاکر ڈھیر کر دی جائے پھر بھی وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا اور اگر جائے گا تو بے شمار حسرتیں اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گا بے شمار عارضویں لے کر جائے گا پھر بھی وہ یہ کہے گا کہ فلان کام رہ گیا فلان بات رہ گئی کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر سکتا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتا جو میں ابھی تک نہیں کر پا تو انسان زندگی سے بھی خوش نہیں ہے اور موت سے بھی خوش نہیں ہے اور پھر انسانی تاریخ میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خوشی خوشی اس دنیا سے گیا ہو اور اس شیر میں بھی مصفی نے یہی بات کی ہے کہ ادم کو یعنی آخرت کو یا اگلے جہان کو کوئی شخص بھی خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا اور نہ ہی ماضی میں کوئی شخص گیا ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے ایسے لوگ جو کہ ہر آرزو پوری کر سکتے تھے اور انہوں نے انتہائی کوششیں کی کہ ہر آرزو کو پورا کیا جائے لیکن پھر بھی وہ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے مطمئن اور آج سودہ نہیں تھے خوش نہیں تھے مسرور نہیں تھے انہوں نے اس دنیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑا انتہائی بے دلی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے دکھی ہو کر گئے اور ان کی یہ ہاہش تھی کہ ہم اور جیئیں ایک شیر دیکھئے گا انسان کی ہاہشوں کی کوئی انتہا نہیں دو گز زمین بھی چاہیے دو گز کفن کے بعد اور ایک آخری شیر اس تشریح کے حوالے سے کس کو حبر اس ایک جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں تک اپنی کتنے جنازے گئے ہیں تو ایک جنازے کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے کی ہسرتیں بھی جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں میں اتر جاتی ہیں تو اس کی آرزوں اس کی ہاہشوں کے جنازے بھی ساتھ جاتے ہیں تو آئیے اب شیر نمبر دو پہ بات کرتے ہیں باگ 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 دشت جنو تھا کہ کبھی جس میں سے لالا گل گئے ثابت نہ گرے باہ لے کر تو باگ چمن یا پھر گلشن وغیرہ وغیرہ اور دشت کا مطلب تو ہوتا ہے ویرانہ یا جنگل بھی کہہ سکتے ہیں جنو کہتے ہیں پاگلپن کو تو اس کا جو لفظی معنی بنا وہ ہے دیوانگی کا جنگل لالا گل جو ہیں یہ پھول ہے لالا سرح رنگ کا پھول اور گل سے عام طور پر اردو شاعری میں مراد گلاب ہی لیا جاتا ہے ثابت کا مطلب کہ صحیح سالم اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ باگ جو ہے وہ ایک دیوانگی کا جنگل ہے کہ جس میں سے کوئی بھی پھون اپنا گریبان صحیح سالم لے کر نہیں جاتا امدہ شیر ہے جی گہری بات ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس میں کچھ استعارات کا استعمال کیا گیا ہے باگ باگ جو ہے اس دنیا کو کہا گیا ہے اور دشت جنوبی اس دنیا کو ہی کہا گیا ہے جب میں تشریح کروں گا تو آپ پر یہ بات کھل جائے گی لالا گل اس دنیا میں موجود مخلوق کو کہا گیا ہے جو بھی اس دنیا میں حاصل طور پر انسانوں کا اس میں ذکر ہے کہ بے شک جتنے مرضی خوبصورت لوگ پھولوں کی طرح لوگ ہوں وہ بھی اپنا گریبان ثابت لے کر یہاں سے نہیں گئے تو پہلے بات کرتے ہیں پھولوں کی پھولوں کی پتیوں کے بکھر جانے کو شاعر نے پھولوں کے گریبان چاک ہونے سے تعبیر کیا ہے تو عزیز طلبہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کسی ٹہنی پر کوئی گنچا کوئی کلی کھلتی جو پتیاں ہیں وہ اوپر سے کھلتی ہیں اور جب وہ پتیاں کھل جاتی ہیں تو اس کو پھول کا کھلنا کہتے ہیں اور پھر اس کی خوشبو بھی پھیلتی ہے پھر اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے لوگ یا انسان جو ہیں وہ لطف اندوس ہوتے ہیں لیکن پھل آخر اس کی وہ پتیاں بکھر جاتی ہیں جب وہ اپنی مدد پوری کر لیتا ہے اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں تو شاعر نے پتیوں کے بکھرنے کو پھولوں کے گریمہ چاک ہونے سے تعبیر کیا ہے اب ایک شیر ہو سکینہ گریبہ کی اختیار اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنون کیف اور مستی کے عالم میں اس شاک بھی گریبہ چاک کر لیتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے شاید کیس نے اس روایت کو اس کا آغاز کیا کہ جسے لیلہ مجنو کہتے ہیں تو وہ لیلہ کے عشق میں گرفتار ہوا اور پھر وہ ویرانوں میں بٹکتا تھا لوگ اسے پاگل کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے اور وہ لیلہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا نہ اسے کھانے پینے کی ہوش ہوتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے کپڑوں کی ہوش ہوتی تھی وہ اکثر دیوانگی کی کی اپنے اس دریبان کو چاک کر لیتا تھا اور پھر اسی حالت میں وہ سہراؤں اور بیابانوں میں بٹکتا پھرتا تھا تو اس روایت کو پھر آنے والے عاشقوں نے بھی اس کو اپنایا یا پھر اگر اپنایا نہیں تو کم از کم شائروں نے اس کو اپنی شائری میں برتا استعمال کیا تو وہ عاشق جو کہ اپنے عشق کی حدوں کو چھوٹا ہے اور محبوب کے وصال سے محروم رہتا ہے تو پھر اس پر جنون کیف اور مستی کے عالم میں وہ اپنے گریبان کو جب بہار آئی تو سہرات کی طرف چل نکلا سہنے گل چھوڑ چلا دل میرا پاگل نکلا تو اب بات کرتے ہیں اس کو استعارات کی مدد سے کیسے اس کی تشریح کریں ایک شیر پہلے سن لی گیا دل اششاک کی حبر لینا پھول کھلتے ہیں ان بہاروں مطلب یہ کہ عاشقوں کے دل جو ہیں وہ بہاروں کے موسم میں ان پر ایک دیوانگی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ پھولوں کا موسم چونکہ ویسال کا موسم ہوتا ہے ملن کا موسم کہلاتا ہے اور عاشق کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملے لیکن جب اسے وہ ویسال شیر دیکھی گا جنون میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر تو یہ دیوانے پاؤں کی زنجیریں بھی توڑ سکتے ہیں یعنی جنون کی حالت میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی کہ آخر انسان بھی باغ یعنی دنیا سے ثابت گریبہ لے کر نہیں جاتا مطلب کہ شاعر نے باغ دنیا کو کہا ہے اور اس کے بقول کہ یہ دنیا جسے ہم باغ سمجھتے ہیں یہ در حقیقت دیوانگی کا جنگل ہے ایک ایسا جنگل کہ جہاں انسان کوئی بھی انسان پھولوں کی طرح اپنا مکمل اور صحیح سالم گریبان لے کر اس دنیا سے نہیں جاتا جب جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے اس طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک پھول سوکھ کر بکھر جاتا ہے اور خاک میں مل جاتا ہے اسی طرح انسان بھی بکھر کر خاک میں مل لگ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے صحیح سالم نہیں جاتا بہت کچھ گوا کر جاتا ہے اسی دنیا میں اپنا بچپن گواتا ہے اپنی معصوبیت گواتا ہے پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی وہ جمع کرتا ہے وہ بھی اسی دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اپنی صحت جاتے ہوئے وہ حالی ہاتھ جاتا ہے اور جس طرح وہ اس دنیا میں رہتا رہا ہے اس طرح جاتے ہوئے اس کی حالت نہیں ہوتی انتہائی بڑاپا تو خود ایک بیماری ہے تو بڑاپے کی کیفیت میں اور بیماریوں کی حالت میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک طرح سے جانے والے انسان کو بکھرنے والے فون سے تشبیح بھی دی گئی ہے کہ دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان صحیح سالم نہیں ہوتا تو اس دنیا کو شاعر نے ایک ایسا باق قرار دیا ہے جو در حقیقت ایک دیوانگی کا جنگل ہے آخر مکشر کہ دامن دل ہے تار تار اپنا کام کر ہی گئی بہار اپنا تو عزیز طلوہ آئیے اب شعر نمبر تین پڑھتے پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رخصار پہ کیا کیا مہت با لے پردہ حق سے مراد ہے حق کا یا مٹی کا پردہ مراد مٹی کے نیچے یا قبر بھی کہہ سکتے ہیں پردہ رخصار چہرے کا پردہ یا پھر رخصار کا مطلب گال ہوتا ہے گال کا پردہ مہت آبان چمکتا ہوا چاند تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے جی کہ چاند چہرے والے یا چاند جیسی چمک رکھنے والے اور خوبصورت رخصاروں والے لوگ مٹی کے تلے جا کر سو گئے تو شاعر نے افسوس کا اظہار کیا ہے سب سے پہلی بات کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی ایک فرد بھی موت کو سب مانتے ہیں سب اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہر شخص نے دل آخر مر جانا ہے تو موت کا انکار ممکن نہیں دوسرا یہ کہ موت کوئی تحسیس و تفریق نہیں کرتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو ریاض دیتی ہے یا کچھ کچھ عام لوگوں کو جلدی پکڑ لیتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے موت اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتی کوئی تاثب نہیں بھرکتی اس نے آنا ہے تو امیر کو بھی جلد آ جانا ہے نہیں آنا تو غریب کو بھی بہت لمبی زندگی دینی ہے بہت موقع دینا ہے تو اس میں غریب امیر چھوٹا بڑا اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے بعض وقت تو موت جو ہے ایک پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتی تو اس حوالے سے موت جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی انتہائی بے مروت ہے اور دوسرا یہ کہ وہ جب آتی ہے تو پھر بتا کر نہیں آتی تیسری اہم بات کہ شاعر نے اس شیر میں حسین و جمیل لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا مطلب یہ کہ مرتے تو سب ہی ہیں لیکن شاعر نے اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے چہرے چاند جیسے خوبصورت اور روشن ہے اس سے مراد وہ خوبصورت اور حسین و جمیل لوگوں کی بات کر رہا ہے یقینا اس کے جاننے والے جن کے ساتھ اس کی جان پہچان ہے یا وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو بہت خوبصورت ہے بہت حسین و جمیل ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ہی تذکرہ کر رہا ہو لیکن اس شیر میں اس نے خوبصورت لوگوں کے مرنے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ افسوس کہ کیسے کیسے خوبصورت لوگ کیسے کیسے چاند اور سورج جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے لوگ جن کے رخصار جن کے گال جو ہائے وہ لوگ بھی اس زمین میں اس حاق کے پردے میں جا کر سو گئے تو ایک صدمے کی کی کیفیت میں ہے اور اس نے اس پر ایک طرح سے پرسا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہائے کتنا دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور خاق میں خاق کر رزق بن گئے یعنی رزق حاق ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے شیر حجی جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے آیت نمبر چھویس اور آیت نمبر ستائیس میں اس کا مطلب کیا ہے جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان والی اور عظمت والی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا باقی سب کو فنا ہونا ہے شیر دیکھئے گا ناصر کازمی کا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو دیکھ کر شاعر جیتا تھا جن کو دیکھ کر شاعر کی صبح ہوتی تھی جن کو دیکھ کر شاعر محسوس کرتا تھا کہ یہ لوگ بہاروں جیسے ہیں یہ لوگ چاند اور سورج جیسے ہیں وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے چاند اور سورج سے کم نہیں ہوتے اس حوالے سے ایک شعر بڑا خورصورت دیکھئے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے پیارے کیا سوچتے ایک شعر بڑا خورصورت اجب دست اجل کو کام سوپا ہے مشیت نے چمن سے دست اجل جو ہے وہ چنتا ہے اور قبر کے قبروں میں جا کے یا قبرستان میں جا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس تشریح کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ امدہ شعر ہے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ شعر دنیا کی بے سباتی کا کاس ہے مطلب یہ کہ شاعر نے اگرچہ موت کی بات کی ہے لیکن اس دنیا کی بے سباتی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس دنیا نے ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہنا نہ انسان ہمیشہ رہے گا نہ یہ دنیا باقی رہے گی بلکہ اس دنیا میں موجود ہر شئے کو فنا ہے جب قیامت آئے گی تو اس دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے حتیٰ کہ یہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ بھی روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز چاہے کچھ بھی ہو اس نے بلکل اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے آخر میں دو شیر کہ انسان کتنا کچھ کرتا ہے اس دنیا میں اس زندگی میں لیکن بلاخر اس کی ساری کمائی اس کی ساری جمع پونجی وہ بھی اس مٹی میں مل جاتی ہے سانسوں کی مزدوری کرتے مر گئے ہیں اپنی عمریں پوری کرتے مر گئے ہیں خون پسینہ گون کے بنجر درتی میں مٹی کو کسطوری کرتے مر گئے ہیں مٹی کو کسطوری کرتے مر گئے ہیں عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ